ہم دیکھتے ہیں ایک لڑکی کو جو برف والی علاقے میں موجود اور اس علاقے کا نام ہوتا ہے نوروی وہ لڑکی ماں سے بھاگ رہی ہوتی ہے ایسی رکھتا ہے اپنے جان بچا کے بعد وہ اپنے جان بچا کر ہی بھاگ رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کے پیچھے زومبیز لگتے ہیں اتنی کوشش کے بعد بھی وہ اپنے جان نہیں بچا سکتے کیونکہ وہ زومبیز اس کو پکڑ لیتے ہیں اور مار دیتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گاڑی میں سات لوگ ہوتے جو آپس میں فرینڈز ہوتے ہیں وہ کہاں جا رہے ہوتے ہیں وہ دراصل اپنے ایک فیسٹیول یعنی اسٹر روکیشنز کو سیلیپلیٹ کرنے جا رہے ہیں اور جس جگہ وہ جاتے ہیں اس کا نام ہوتا ہے آکسپٹ انہیں جس جگہ پر جانا تھا وہ پہاڑوں کے بلکل پیچھے تھا جہاں پر ویگارڈ کی دوست ہوتی ہے اس کا کیبن ہوتا ہے اور ان لوگوں کو وہاں پر سٹے کرنا ہوتا ہے اور جس راستے سے وہ لوگ جا رہے تھے اس کے اپوزٹ راستے سے وہ لڑکی بھی اپنے کیبن میں پہنچنے والی ہیں اور جیسے ہی وہ لوگ آکسپٹ میں داخل ہوتے ہیں وہ اپنے کار کو وہی پر کھڑا کر دیتے ہیں کیونکہ گاڑی آگے جانے کی جگہ موجود نہیں ہو کیونکہ وہ ایک برفانی اور پہاڑی علاقہ ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بیگارڈ اپنی سنو بائک ریک پر بیٹھتا ہے اور باقی سب اس کو فالو کرتے ہوئے اس کے پیچھے جاتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ اس کیبن تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر انہیں پہنچنا ہوتا ہے وہ لوگ سنو میں کافی انجوائیں کرتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رات ہو جاتے ہیں دیو گھر میں جا رہی ہوتی لیکن وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر کوئی موجود ہے وہ کافی ڈر جاتی ہے اور بھاگتے ہوئے اس کیبن میں آتی ہے اور اپنے سب فرینز کو بتاتی ہے کہ اس نے وہاں پر کچھ دیکھا ہے وہ لوگ اس کی بات سن کر فوراں کھڑے ہوتے ہیں اور دیکھنے جاتے ہیں کہ وہاں پر کون ہے اور جیسے ہی وہاں پر پہنچتے ہیں انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا اس کے بعد فوراں ہی وہاں پر ایک آدمی آ جاتا ہے اور وہ ان سے کافی کا ایک کپ مانگتا ہے کافی مانگنے کے بعد بڑے عجیب آرکت کرتا ہے اور وہ کیا ہے وہ یہ تھی کہ وہ کافی کی بجائے ان کی بیرز اٹھا کر پی جاتا ہے وہ بلکل ایسے ہی ٹریٹ کر رہا تھا کہ جیسے وہ اس کا گھر ہے اور وہ لوگ اسے کافی ایسے سے جانتے ہیں اس کے بعد وہ آدمی اس جگہ کے دار پاسٹ کے بارے میں بتانا شروع کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ جب سیکنڈ بر بار پیش آئی تھی تو کچھ نوزیس نے اس جگہ پر قبضہ کر لیا تھا اس وقت اس جگہ کا جو انچارج تھا وہ تھا گنر انزوم اور نوزیس لوگوں نے تین سال تک وہاں پر موجود عام لوگوں کا جینا کافی مشکل کیا لیکن اس کے بعد انہیں اپنی شکست دکھائی دینے لیے اور جب انہیں محسوس ہوا کہ وہ لوگ ہار جائیں گے تو وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے اور وہاں کے لوگوں پر انہوں نے کافی مشکل حیلات رہا جائے اور وہ لوگ کافی غصے میں تھے ان لوگوں نے ان کو پکڑ کر مار دالا اور ان کی جو سولجرز تھی وہ بھی وہاں پر بھاگ گئے اور اس کے بعد ان کا کیپٹن تھا وہ بھی وہاں سے بھاگ دکھلا تھا لیکن وہاں پر اتنی سردی تھی کہ وہ اس سردی کی وجہ سے مر گیا وہ کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ آج بھی اس جگہ پر بہت سی ایور پاورز موجود اور میں چاہتا ہوں کہ وہ کبھی بھی نہ جا کر اس بات پر ان ساتوں میں سے وہ جو روئے جو ہوتا ہے وہ اس آدمی پر ہستا ہے اور اس کا مزاگ بنانا شروع کرتا وہ کہتا ہے کہ ہم ان باتوں کو نہیں ماننے کیونکہ ہم میڈیکل سٹورنز اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ ان ایورز کو یا ان کی پاور کو ختم کرنے کا کیا علاج یہ سن کر وہ آدمی شریف گسے میں آ جاتا ہے اور اس گسے کے عالم میں وہ اس کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تمہاری آنتوں کو باہر نکال دیا جائے گا یا اس کا علاج ہے تمہارے پاس اس حالت میں تم کیا کرو وہ لوگوں کو وارننگ دیتا ہے اور وہاں سے چڑھا جاتا ہے اور کچھ فاصلے پر وہ ٹینٹ لگاتا ہے اسے بھوک لگی ہوتی ہے اور وہ کھانا کھاتا ہے اور تھوڑے ہی دیکھ بات کچھ آوازیں سنا لیکن اسے نہیں پتا ہوتا یہ کس چیز کی آواز وہ پتہ لگانے کے لیے دیکھنے جاتا ہے کہ یہ کس کی آواز ہے تو کچھ فاصلے پر اس کو ایک زومبی کھڑا ہوا نظر آتا ہے وہ اس زومبی سے اپنے جان بچانے کا سوچ رہا ہوتا ہے کہ اچانک دوسرا زومبی اس کے پاس آتا ہے اور اس کے گلے کو کار دیا جاتا ہے لیکن یہ بھی کوشش کر کے ہمت کر کے وہ اس زومبی سے اپنے آپ کو چھڑاتا ہے اور فوراً اپنے ٹینٹ میں چلا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ زومبی بھی چلا جاتا ہے اور وہ اس کو وہی پر مار ڈالتا ہے اس آدمی کی باتوں کا وگڑ پر کافی اثر ہوا تھا اور اس کو اپنی دوست سارا کی بہت فکر ہو رہی ہے اور وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ سارا کو ڈھون کر لائے گا اور وہ اپنے دوستوں کو کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں اور اگل میں گل تک واپس نہ آیا تو ہماری کار جو کھڑی ہے وہ اس کے پاس جائیں اور وہاں سے ہیلپ لے سکتے ہیں اس کے بعد وگڑ وہاں سے چلا جاتا ہے اور جیسے ہی وہاں سے چلا جاتا ہے وہ سب لوگ پھر اپنی انجوائیمنٹ میں لگ جاتے ہیں کیونکہ کوئی بھی اس آدمی کی بات کو سیریس نہیں لے رہا تھا اور دوسری طرف وگڑ سارا کو ڈھون رہا ہوتا ہے اور دھونتے ڈھونتے وہ اسی آدمی کے ٹینٹ کے پاس پہنچ جاتا ہے وہ وہاں پر رکھتا ہے اس کے ٹینٹ کے اندر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہی آدمی وہاں پر مرا ہوا ہے اس کو بہت بے رحمی سے مرا ہوتا ہے اور ساتھ ہی اس کو وہاں پر فوڈ سٹرکچر ملتے ہیں پاؤں کے نشان جس کی اندر کافی کھون پڑا ہوتا ہے وہ کہاں جا رہے تھے اسے نہیں پتا تھا لیکن وہ پاؤں کے نشان کافی زیادہ تھے اسی لیے وہ ان کا پیچھا کرتا ہوا چلا جاتا ہے اس کا پاؤں ایک گھڑے میں پھر جاتا ہے اور وہ وہاں پر گل جاتا ہے اور ساتھ ہی دوسری طرف سب لوگ ٹیبل میں موجود ہوتے اور اچانک ان کی نظر ایک باکس پر پڑھتے وہ لوگ اس باکس کو کھولتے ہیں اور کھولتے ہی وہ سب کافی حیران ہو جاتے ہیں اس باکس میں کیا تھا وہ پورا گول سے بھرا ہوا تھا وہ سونا وہاں پر کہاں سے آیا تھا ان کے ذہن میں فوراں ہوئے بات آئی تھی نوجز پر یہ وہی سونا تھا جو وہ نوجز چوری کر کے بھاگ رہے تھے لیکن اس پر مارٹن کہتا ہے کہ نہیں تم کنت سوچ رہے اس کے بعد ارنین گھر میں ہی تاپیل ہوتا ہے اور اس کے پیچھے اس کے پیچھے پیچھے کرس بھی اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں اس کے بعد ارنین تو واپس آ جاتا ہے لیکن کرس واپس نہیں آتی وہ کہاں گئی ہوتی کیونکہ وہ ابھی تک آؤٹ ہاؤس میں ہی تھی وہ وہاں پر اس لیے ہوتی ہے کہ اسے محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید ارنین اس کے ساتھ کوئی مزاگ کر رہا ہوتا کیونکہ اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسے باہر سے کوئی دیکھ رہا ہے ابھی وہ یہ سوچ گئی ہوتی ہے کہ اچانک سے ایک زومبی اس پر اٹیک کر دیتا وہ کافی چیختی چلاتی ہے اور اپنی کیبن کی طرف بھاگتی ہے اور جو لوگ کیبن میں وجود ہوتے ہیں انہوں نے کافی لاؤڈ بولیم میں میوزک لگایا ہوتا ہے اس کی وجہ سے کرس کے آوازیں ان تک نہیں پہنچ لیکن ہینا سن لیتی ہے وہ فوراں میوزک بن کرتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ یہ کس چیز کی آواز وہ باہر کی طرف دیکھتی ہے تب ہی کرس کو زومبی پکڑ لیتا ہے اور وہ زومبی کرس کو اپنے ساتھ پکڑ کر لے جاتا ہے ہینا کافی دیر تک باہر دیکھتی رہتی لیکن اس کو باہر کچھ نظر نہیں آرہا ہوتا وہ سوچتی ہے کہ یہاں پر ضرور کوئی گڑ پڑ ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہوتا وہاں پر موجود اس کی تین دوست ہوتے وہ ان کو لے کر باہر آتی ہے تاکہ وہ کرسٹ کو ڈھونڈ سکے وہ چاروں لوگ مل کر کرسٹ کو ڈھونڈتے ہیں لیکن کرسٹ ان کو نہیں ملتی انہیں کرسٹ تو نہیں ملتی لیکن وہاں پر ایک بیگ موجود ہوتا جو کہ سارا کور تستا وہ کیبن تھا اب ان لوگوں کو اس جگہ کے بارے میں ڈاؤٹ ہونے لگا پر وہ لوگ اس جگہ کو اچھا نہیں سمجھ پر ہینا مسلسل باہر دیکھتی ہے ہینا باہر دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اچانک وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر کرسٹ آ گئی اس کو دیکھ کر وہ کافی مطمئن ہو جاتا کرسٹ کو تھوڑ دیر دیکھنے کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ وہ صرف کرسٹ کا سر تھا وہ کافی ڈر چاہتی ہے اور ڈر چانے کی وجہ سے وہ زور سے چلانے لگتی لیف فوراں بھاگ کر آتی وہ دیکھتی ہے کہ ہینا کیوں چیخت چلانے لگتی ہے یہ دیکھتے ہوئے وہ بھی باہر کو دیکھتی ہے لیکن اس کو باہر کچھ بھی دکھائی نہیں دی رہا ہوتا لیف باہر دیکھتی ہے تو ساتھ ہی ایک زومبی اس کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے وہ کافی چیختی چلاتی ہے سب لوگ اس کی مدد کے لیے آتے ہیں اور بڑی مشکل سے وہ زومبی سے اس کے بالوں کو چھڑاتے ہیں اور فوراں دروازے کو بند کر دیں وہ زومبیز اتنی طاقتور تھے اور اتنی زیادہ تھے تعدادلے کہ وہ چاروں طرف سے اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھتے ہوئے ہینا ایک زومبی کا ہارٹ کارڈ دیتی ہے اسی وقت ان کو پتا چلتا ہے یہ نوجز زومبیز ہیں ارلین کافی ڈر جاتا ہے اور وہ سب لوگ ان کو کہتا ہے کہ وہ سب اپنا خیال نہیں کہ کہیں کوئی زومبی ان کو نقصان نہ کمچھا وہ ان لوگوں کو مووی کا کوئی ٹرک بتا رہا ہوتا ہے یہ جس سے ان کی جان بچ سکتی ہے ٹھیک اسی وقت ایک زومبی آتا ہے اور اس کے سر کو پکڑ لیتا ہے اور دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے اور دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ویگارڈ جو کہ گر گیا تھا بیہوشی کے عالم میں اب اسے ہوش آ گیا تھا اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو ایک کیو میں بھسا ہوا ہے وہ وہاں سے ایک لکڑ اٹھاتا ہے اس کو آگ جلاتا ہے تاکہ روشنی ہو سا اور وہ دوبارہ اندر جا کر دیکھتا ہے کہ وہ کیا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک خفیہ راستہ ہے اور وہاں پر کافی چیزیں موجود ہوتی جیسے کہ وہاں پر اس کو ہتیار ملتے جو کہ جرمن کی اور اس کے ساتھ کافی ہیلمٹس بھی ہوتے ہیں وہ ہیلمٹس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ وہ ہیلمٹس کے ساتھ سارا کا سر بے پڑا ہوئے وہاں پر جیسے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سارا ملچ یہ سب دیکھنے کے بعد وہ اس ٹرنل سے باہر آتا ہے اور جیسے ہی وہ باہر آتا ہے ایک زومبی اس کو پکڑ دیتا ہے لیکن وہ پھر بھی زومبی سے مقابلہ کرتا ہے اور اپنے جان بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ٹھیک اسی وقت ایک اور زومبی جو کہ زمین میں سے نکل رہا ہوتا ہے اور باقی دو لوگ جو کہ وہاں پر گاڑی سے مدد لے کر آئے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مارٹین اور روئے جو کہ ان زومبی کو ذہن ادھر ادھر کرنے آتے ہیں کہ وہ ان کے طرف متوجہ نہ آتا ہے اور دوسری طرف پھینہ اور لیف اپنی مدد کے لیے اس کار کی طرف بھاگتا ہے وہ لوگ راستہ بھول جاتی ہیں اتنی بڑی مسئبت میں پھنسنے کے بعد یہ کافی نہیں ہوتا کہ فوراں وہاں پر زومبیز آ جاتا ہے ویگارڈ جو کہ ان زومبیز کا مقابلہ کر رہا تھا ان دونوں زومبیز کو مار ڈالتا ہے اور ساتھ ہی وہ زومبی اسے پکڑ لیتا ہے اور وہ دونوں نیچے گر جاتے ہیں اس زومبی کے ساتھ ایک رسی ہوتی ہے ویگارڈ اس کو پکڑ کے اس زومبیز کے ساتھ نیچے گر جاتا ہے اور لٹکا رہتا ہے زومبی اور ویگارڈ رسی کے ساتھ لٹکے ہوتے ہیں اور زومبی ویگارڈ کی گردن پر کاٹ لیتا ہے لیکن وہ پھر بھی اپنی جان بچا لیتا ہے اور وہاں سے زومبی کو نیچے پھینگ لیتا ہے اور رسی کو اوپر کی طرف کھینچے ہوئے اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے اور دوسری طرف خینہ اور لی جو کہ اپنی مدد کو گئی وہ بھی زومبیز کا مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں لیکن لیف ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور زومبیز اسے پکڑ لیتے ہیں اور چیر کھاڑ کر کے اس کو مار ڈال لیکن مرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک لیپٹک سٹرک لیتے ہیں اور ان سارے زومبیز کو مار دیتے ہیں یہ دیکھ کر ان زومبیز کا کپٹن کرنل ہرزب بھی وہاں پر آ جاتا ہے خینہ اس جگہ کے ٹاپ پر کھڑی ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ یہ مدد کہاں سے لی جائے جب اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو وہ برف کو ہی توڑنا شروع کر دیتی ہے برف ٹوڑ جاتی ہے اور ایک زومبی جو اس کے پیچھے پڑا تھا وہ اس کے ساتھ نیچے گر جاتی ہے اور اپنے جان بچا جاتی ہے اس کی جان تو بجھ جاتی ہے لیکن وہ بھی ہوش ہو جاتی ہے جب اس کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے اوپر کافی برف ہے یعنی وہ برف کے نیچے دبی ہوئی ہے وہ اپنے اردگر دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ایک زومبی بھی ہے جو اس کے ساتھ وہاں پر دبا ہوا تھا لیکن وہ زندہ تھا وہ بغیر وقت ضائع کیے اس کو مار ڈالتی ہے اور وہاں پر بے گھر جس کی گردن کافی زخمی تھی وہ خود ہی اپنے گردن کو ٹانکوں سے جوڑ دیتا ہے اس کے بعد وہ اپنی پسٹر لیتا ہے اور اپنی سنو بائک پر لگاتا ہے اور ان زومبیس کو مارنے کے لیے نکل جاتا ہے اور مارٹن اور رائے جو چھپے ہوتے ہیں وہ ان زومبیس کا ذہن بٹانے کے لیے وہاں پر چھپے ہوتے ہیں پچھنے کے لیے وہ دونوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک شیڈ میں جاتے ہیں وہ شیڈ میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت سارے ازار پڑے گئے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ یہ ہتھیار اٹھا لیں گے اور ان کے ذریعے ان زومبیس کا مقابلہ کریں گے کچھ جیسے ہی باہر نکلتے ہیں وہاں پر زومبیس کی ایک فوج آ جاتے ہیں وہ ان ہتھیاروں کی مدد سے ان زومبیس کو ایک ایک کر کے مارتے ہیں جیسے ہی زومبیس مرتے جاتے ہیں ایک کے بعد ایک زومبیس آتا جاتا ہے اور کافی ساری زومبیس ان کے سامنے آ جاتے ہیں ٹھیک اسی وقت پر ویگارڈ وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ اپنی مشینی گن سے چاروں طرف فائر کرتا ہے اور ساری زومبیس کو مار ڈالتا ہے اس کے بعد اور زومبیس آتے ہیں لیکن ویگارڈ ان کو مارتا جاتا ہے لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے کافی سارے زومبیز اچانک اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور اس کے ہاتھ پاؤں کو توڑ دیتے ہیں اس سارے علم کو اس کے دونوں دوست بھی دیکھ رہے ہیں اور مارٹن کافی غصے میں آ جاتا ہے اور غصے میں وہ ان زومبیز کو اندھا دن مارنا شروع کر دیتا ہے جب وہ زومبیز کو مار رہا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے نا اسی وقت پر وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور وہ بھی گاٹ کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ بھی ایک زومبی ہے اور وہ فوراں اس پر بھی اٹیک کر دیتا ہے اور اس کے گردن پر کلھارا مار دیتا ہے وہ کافی زکمی ہو جاتی ہے اور وہ مرنا شروع ہو جاتی ہے مارٹن جب یہ دیکھتا ہے تو وہ کافی سیڈ ہو جاتا ہے لیکن یہ وقت ان کی افسوس کرنے کا نہیں تھا بلکہ جان بچانے کا تھا کیونکہ اس کے سامنے کافی سارے زومبیز کی ایک فوج کھڑی ہوئی مارٹن ان کو مار رہا ہوتا ہے ان زومبیز میں سے ایک زومبی اس کے ہاتھ پر اٹیک کرتا ہے اور اسے مارتا ہے جب وہ زومبی اس کے ہاتھ پر کاٹ رہا ہوتا ہے تو اس کو فوراں اس آدمی کی بات یاد آتی ہے اور وہ فوراں کلھاری لے کر اپنے ہاتھ کو کاٹ دیتا ہے ہاتھ کو کاٹنے کے بعد وہ کافی خوش دکھائی دیتا ہے کیونکہ وہ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اب وہ بھی ان کی طرح زومبی نہیں بنے گا وہ وہاں کھڑا ہوتا ہے اور فوراں ایک زومبی زمین سے نکلتا ہے اور اس کو دانتوں سے مار ڈالتا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے جان بچانے کی کوشش کرتا ہے وہ چیفتہ چلاتا رہتا ہے وہ بسی بھی ہوتا ہے اور وہ پاؤں سے اس زومبی کو مارنا شروع کر دیتا ہے وہ سارے زومبیز کو مار دیتا ہے صرف جو رہ جاتا ہے وہ ہوتا ہے ہر زومب وہ سوچتے ہیں کہ ہم فوراں ہر زومب کو مار دیتا ہے اور اپنے جان چھڑا کے وہاں سے بھاگتا ہے لیکن ہر زومب موں کھولتا ہے اور موں سے کچھ بولنا شروع کر دیتا ہے جس سے سارے زمین ہلنے لگتی وہ موں سے بولتا رہتا ہے زمین ہلتی جاتی ہے اور ایک ایک کر کے اس زمین میں سے وہ مرتا زومبیز اٹھ رہے تھے اور پھر سے ایک فوج بن گئے وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اب وہ کافی مشکل میں ہیں اس لیے وہ دونوں وہاں سے اپنے جان چھڑا کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں ہرزوگ دیکھتا ہے کہ اس کے پاؤں کے پاس ایک ہتوڑی پڑی ہے وہ لوگ بھاگتے ہیں اور روئے کا پاؤں کسی جھاڑے میں پھنچ جاتا ہے اور فوراں ہرزوگ اس کے پاس پہنچ جاتا ہے ساتھ ہی اس اردوست ہرزوگ کے ذن میں ہتوڑا مارتا ہے جب وہ ہرزوگ کو مار رہا ہوتا ہے تو وہاں جھاڑیوں میں موجود ایک تہنی اس کے پیٹ میں چھڑی جاتی ہے اور اس کی سارے آنٹویاں باہر آجاتا وہ فوراں روئے کے پاس جاتا ہے اس کے پاکٹ میں ہار ڈالتا ہے اور وہاں سے ایک گھڑی نکالتا ہے اور فوراں سوچ میں پڑ جاتا ہے یعنی اس کی ذہن میں کیا چل رہا ہے وہاں سے بھاگتا ہے اور اسی کیبن کی طرف جاتا ہے جہاں پر وہ رہ رہی ہوتے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ کیبن بری طرح جل رہا ہے وہ فوراں کیبن میں داخل ہوتا ہے کسی طرح وہ اس خزانے کو جس میں گولد تھا اس باکس کو اٹھاتا ہے اور اس کے بعد وہ ان زومبیز کے کیپٹن کو وہ پکڑا دیتا ہے جس سے وہ کافی پر سکون لگتے ہیں اس کے بعد مارٹن اپنے جان چھڑا کے وہاں سے نکلتا ہے اور اپنے کار کے پاس آ جاتا ہے اور جیسے ہی وہاں پر پہنچتا ہے وہ گاڑے کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور وہ گاڑے سٹارٹ کر رہا ہوتا ہے کہ فوراں اس کی جیب سے وہی والا کوئن جو ہینا نے جوری سے ڈالا تھا نیچے گے جاتا ہے اور فوراں اس کے سامنے ہر زومبا جاتا ہے جو کہ بری طرح چلا رہا ہوتا ہے اور وہ اس کا شیشہ تومنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے بعد مووی دی اینڈ